اسلام علیکم فرینڈز آرٹیفیشل جولری خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نازک بھی ہوتی ہے بھلے وہ کتنی ہی قیمٹی اور ہماری فیورٹ ہو وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتی اور کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے اور اگر پورے سیٹ میں سے کوئی ایک چیز بھی ٹوٹ جائے تو پورا سیٹھی بیکار ہو جاتا ہے خاص طور پر اے رنگز کی یہ پن جن پر سٹاپر لگاتے ہیں سب سے پہلے ٹوٹتی ہیں اور یہ کسی میجک یا الفی وغیرہ سے بھی نہیں جڑتی ہم اپنی ٹوٹی ہوئی قیمٹی آرٹیفیشل جولری کو کیسے جڑیں گے کہ وہ نہ صرف دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائیں بلکہ پہلے سے بھی مضبوط ہو جائیں تو فرینڈز اس کے لیے ہمیں پیچھے والی سائٹ پہ مطلب جس طرح اس کا یہ والی سائٹ ہے اس والی سائٹ سے ہم ریکمار سے رگھڑ لیں گے تھوڑا سا اس پہ کوئی الفی کوئی میجک کوئی چیز کام نہیں کرتی اس کو ہم اسے اچھے سے رگھڑ لیں گے اور پھر جہاں پہ دوسرا اس کا سیراؤ کا جوڑنے والا ادھر سے بھی اس کو اچھے سے رگھڑ لیں گے یہ دونوں سائٹوں سے یہاں دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی وائٹ ہو گئی ہے یہ اس کا اریجنل کلر تھا یہ یہاں سے تھوڑی تھوڑی وائٹ ہو گئی اوپر سے اس کا انیمل اتر گیا جو اس کے اوپر لیک کر یا انیمل کیا ہوا تھا وہ اتر گیا اور اب ہم اس کو دونوں طرف سے اس طرح پکڑ لیں گے اور اس پہ ہم کاویے والی پیسٹ لگا دیں گے اور پھر ایک کاویہ گرم کریں گے اور اس کے ٹوٹے ہوئے کے اوپر جہاں پہ ہم نے یہ پیسٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر جسٹ اس طرح ویلڈنگ کر دیں گے جسٹ ٹچ کیا ہے تو یہ ہمارا ٹانکہ مضبوط لگ گیا پکڑ لگ گیا ہے کسی میجک سے کسی چیز سے بھی یہ اس طرح نہیں پکڑ لگنا تھا کہ یہ ہمارا جو ہماری جولری ہے جو دوبارہ کارا مد ہوگی ہے اسی طرح اگر یہ کسی اور جگہ سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے لائک اس جگہ سے ٹوٹی ہے یا اس جگہ سے ٹوٹی ہے کسی جگہ سے بھی ٹوٹی ہے تو آپ اسے رگڑ کے تو اس کے پر پیسٹ لگا کے تو کاویے سے ٹانکہ لگا کے جوڑ سکتے ہیں تو آپ کی قیمتی جولری پہلے کی طرح نہیں ہو جائے گی جس اس کو رب کریں گے پیسٹ لگائیں گے اور نارمل سا سولڈرنگ کو ٹچ کریں گے تو یہ ہمارا جوڑ پکا ہو جائے گا اب یہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ٹپ بھی دے دوں کہ آپ اپنی جولری کو جس باکس میں بھی رکھیں اس میں میڈیسن سے نکلنے والی سلکا جل کو اس کے اندر رکھ لیں تو آپ کی جولری کالی نہیں ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ